موسیقی بلند و بالا قد و قامت جھلسا ہوا رنگ لیکن تیکھے نقوش بھرا ہوا بدل ایک نگاہ دیکھ کر اس کے بارے میں صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا وہ اس وقت ایک جنرل سٹور کے سامنے کھڑا تھا باہر فٹپاد پر اچھا خاصا رش تھا بھرا بھرا بازار تھا اور یہاں میاری لوگ خریداری کرتے تھے فٹپاد کے ساتھ اتنی کارے کھڑی تھی کہ ان کے درمیان سے انسان کا گزر بھی مشکل تھا اچانک وہ سنبھل گیا مطلوبہ شخص سٹور سے نکل رہا تھا پھر وہ فٹپاد پر پیدل چل پڑا اور وہ اس کے پیچھے اسے مناسب جگہ کا انتظار تھا یہ مناسب جگہ وہ گلی ثابت ہوئی جسے عبور کرتے ہوئے وہ اپنے شکار کی جیب پر ہاتھ صاف کرنے میں کامیاب ہو گیا پھولا ہوا پرس اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اس نے رفتار سست کر دی جبکہ اس کے شکار نے سرک عبور کر لی تھی اب اسے کسی ایسی سنسان جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ اپنی کاوش کا نتیجہ دیکھ سکے لیکن اس علاقے میں ایسی جگہ نظرانہ مشکل تھا اسے امید تھی کہ اس کی یہ محنت اسے کافی دنوں کے لیے فکر مواج سے بے نیاز کر دے گی اس نے ایک دکان میں یہ پرس کھلتے ہوئے دیکھا تھا جس سے بڑے لوٹوں کی بڑی تعداد جھاک رہی تھی بس وہی سے اس نے یہ شکار تار لیا تھا اور اس کے پیچھے لگ گیا تھا پھر وہ ایک ایسی گلی میں داخل ہو گیا جہاں کھانے پینے کی اشیاں کی ہوتل بکھرے ہوئے تھے بھونے ہوئے مرغ کٹا کٹ روغنی نان جبکہ اس نے دوپیر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا اس کی بھوک چمک اٹھی یہ اشیاب اس کی دسرہ سے باہر نہیں تھی پھر بھی احتیاط کرنا فضول تھا پرس میں جو کچھ ہے اسے جیب میں منتقل کر کے پرس سے چھکارہ حاصل کر لیا جائے چنانچہ اس نے پرس کھولا نوٹوں کے سفید سرے جھاک رہے تھے اس نے نوٹ پرسے کھیج لیے اور اس کا سر چکرانے لگا سارے نوٹ سادہ تھے ان میں سے ایک پر بھی کوئی نشان نہیں تھا وہ صرف کاغذ کے سفید ٹکڑے تھے وہ تھوک نگل رکل رہ گیا تب ہی عقب سے ایک آواز سنائی دی اس مزاق کے لئے معافی چاہتا ہوں مسٹر زاہد اس نے پرسہ پرس نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا اور اس میں تقریباً چالیس ہزار نو سو ساٹھ روپے ہیں اگر میں یہ تمہارے حوالے کر دوں تو تم دور لگا دوگے اور یہ حقیقت ہے کہ میں تمہیں بھاگ کر پگڑ نہیں سکتا اس نے مسکر آ کر کہا پھر بولا لیکن میں اسے تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں تم اپنے آپ کو پوریسران مکاولی ثابت کرنا چاہتے ہو لوگوں کو یہ شوک بھی ہوتا ہے گوڈ تم سمجھ گئے اجنبی مسکراتے ہوئے بولا وہ دیکھو کیسی نفیس خوشبو ہے میں تمہیں اس سامنے والے ہوتل میں چرخہ اور روغنی نان کی دعوت کی پیشکش کروں تو کیا تم قبول کر لوگے اپنی ان فضول باتوں کا مطلب بتاؤگے دوستی کرنا چاہتا ہوں تم سے کیوں تم سے بہت سے کام لینے ہیں لیکن تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا اس بات سے اندازہ لگا لو کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے پتہ نہیں تم دیکھو جان اس دور میں جو رسک لینا نہیں جانتا وہ کچھ نہیں کر سکتا اور پھر میں تنہا ہوں تم سے زیادہ طاقت پر بھی نہیں ہوں تمہارا کیا بگاڑ لوں گا وہ بولا ظاہر نے ایک لمحے سوچا پھر بولا چلو دونوں ہوتر میں داخل ہو گئے اجنبی نے ویٹر کو زبردست آرڈر نوٹ کر آیا پھر وہاں بیٹھے لوگوں پر نظر ڈالنے لگا کھانا آ گیا تو اس نے کہا اگر تم میرے بارے میں اپنی خلجان کا شکار رہے تو کھانے کا مزہ نہ لے سکو گے ایک بار پھر دوستوں کی طرح تمہیں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ خوب ڈھٹ کر کھاؤ اور ہر قسم کی پریشانی کو ذہن سے نکال دو ظاہر نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور بولا کیا انسانی فطرت اس کی اجازت دیتی ہے ہرگز نہیں دیتی لیکن سچ پتاؤ کیا تم بھوکے نہیں ہو میں نے انسانی ضرورتی کے مدد نگاہ یہ عمل کیا ہے پیٹ بھر کر کھانا کھالو اس کے بعد تمام باتیں کھل کر بیان کر دوں گا جن کا اس ملاقات سے تعلق ہے اوکے ظاہر نے کہا اور در حقیقت اس کے بعد وہ ماحول سے بے نیاز ہو گیا نجانے کتنے عرصے کے بعد اچھا کھانا کھایا تھا کھانا کھانے کے بعد تھنڈی بوٹل پی کر اس نے ایک زبدست پکار لی جواب میں اس شخص نے کچھ کہا اور زاہد ہنس پڑا پھر بولا تمہارے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ تم ایک ڈرامائی شخصیت بننے کی کوشش کر رہے ہو آو چلو اٹھے تمہاری ان الفاظ سے اتفاق کرتا ہوں کہ زندگی میں رسک لیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اجنبی نے کوئی جواب نہیں دیا پیل ادا کر کے وہ وہاں سے چل پڑے پیدل چلتے ہو اس ریسٹوران تک آئے جو اجنبی کے کہنے کے مطابق واقعی پرسکون تھا اکہ دوکہ میزوں پر کچھ لوگ موجود تھے وہ ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے ویٹر آیا تو اجنبی نے کہا بھائی ابھی آدھے گھنٹے انتصار کرنا پڑے گا اس کے بعد کافی لیانا ہمارے لیے ویٹر گردن جھکا کر چلا گیا تب اجنبی نے کہا ہاں ظاہر تو میں ایک پرسرار شخصت بننے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن پرسرار ہوں نہیں بس یوں سمجھ دو تمہارے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل ہیں مجھے میں نے تمہارا نام غلط تو نہیں لیا تم حسین پورا کے ایک چھوٹے سے گھر میں قرائے پر رہتے ہو جس کا قرائے بھی ڈھائی سال سے نہیں جا سکا کیونکہ ڈھائی سال قبل تمہیں سزا ہو گئی تھی زاہد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اجنبی نے پھر کہا تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے میں تم تک پہنچا تھا وہ پھر تمہارا تاقب کرتا ہوا یہاں تک آیا تھا تمہیں مزید آزمانے کیلئے میں نے اپنے پرس سے ہزار پئے کا نوٹ نکال کر سگریٹ کا پیکٹ مگرہ خریدہ تھا اور تم نے وہ پرس دیکھ لیا تھا اس کے بعد وہ تمہیں سار سار لگائے یہاں تک پہنچا اور بلاخر میں نے تمہیں چانس دیا کہ تم میری جیب پر ہاتھ ساف کر دو لیکن اصل پرس میں نے بھگلی جیب میں ڈال لیا تھا میں نے احتیاط کیلئے بنوارک کی ہے اور یہ دیکھو اس نے اپنا بازو اٹھاتے ہوئے کہا زاہد اب پرسکون نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اس نے کہا میرے بارے میں یہ معلومات حاصل کرنے کی کوئی خاص وجہ کیا تمہارا تعلق کسی سرکاری محکمے سے ہے نہیں زاہد میں بلکل ایک عام سا آدمی ہوں اور یوں سمجھنے مجھے تمہاری ضرورت ہے ان دنوں میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جو تعلیم یافتہ ہو زمانے کا ستایا ہوا ہو اور اپنے راستے تبدیل کرنا چاہتا ہو اب یہ نہ پوچھنا کہ تمہارے بارے میں میری معلومات کا ذریعہ کیا ہے بس یوں سمجھ لو جب ایسے لوگوں کی تلاش میں نکلا تو تمہارا نام میرے علم میں آیا اور میں نے سوچا کہ تمہیں ٹرائی کرلوں اور کیا جانتے ہو میرے بارے میں بس اتنا اس سے زیادہ پوری سرہ بننے کی کوشش نہیں کروں گا ہاں اس بات کا خواہش بن ضرور ہوں کہ تم مجھے اپنے بارے میں تفصیل سے بتا دو البتہ ایک جملہ اور بڑھاؤں گا کہ اپنی اس گفتگو میں وہ یہ کہ مجھے اس کا علم ہے کہ تم دی ایسی کر چکے ہو اور اس کے بعد تمہیں ڈھائی سال کی سزا ہو گئی تھی میرے دوست جب اتنا رسک لے چکے ہو تو تھوڑا سا خطرہ اور مول لو کیا مجھے اپنے بارے میں مختصر ترین الفاظ میں تفصیل سے بتاتے جاؤ نام زاہی دلی باپ کا نام رہنے دو کیونکہ کون سا میں نے اس کا نام روشن کیا ہے ماں باپ مر چکے ہیں بی ایسی کرنے کے بعد نوکری حاصل کرنے کی کوشش چاری رکھی نوجوانی کی عمر میں ہی منگنی ہو چکی تھی چچہ ذات بہن سے منگنی ہوئی تھی چچہ بھی غریب آدمی ہے نوکری تو ڈھنکی نہیں مل سکی چچہ کی بیماری نے مجبور کر دیا کہ شادی کر لو ایک جڑا کپڑے اور شربت کے پیالے پر نکاح ہو گیا فوزیا کو اسی کرائے کے گھر میں لے آیا ایک بچہ بھی ہو گیا لیکن نوکری نہیں ملی بہت پریشانیوں کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایک بھی ایسی شخص کو نوکری نہیں مل سکتی تو کوئی چھوٹا موٹا کام ہی کر لیا جائے ڈینٹنگ پینٹنگ کی دکان والا شناسہ تھا اس نے کہا لیا سفید پوشی چھوڑ دو میلے کپڑے پہن کر گاڑیوں کی مجائی کرو چالیس روپے روز دیا کروں گا چنانتے یہی غنیمت سمجھا جبکہ بیوی کے ساتھ اب بچی کی ضروریات بھی شروع ہو گئی تھی اپنی شخصیت کو مٹا کر کام کرنے لگا ایک گاڑی اس وقت رنگ کیلئے لائی گئی جب دکان کا مالک موجود نہیں تھا میں نے معمول کے مطابق اسے بک کر لیا اور پھر اس راج صرف حفاظت کے خیال سے میں اس گاڑی کو دکان سے ہٹا کر مالک کے گھر پہنچانے جا رہا تھا کہ پولیس نے چھاپا مار کر گاڑی پکڑ لی وہ گاڑی چوری کی تھی اور چور اس کا رنگ بدلوانا چاہتا تھا میں نے ہر طرح سے افسران کو سمجھایا کہ بھائی گاڑی میری نہیں ہے میں صرف اس جگہ کام کرتا ہوں لیکن گاڑی ایک ایسے شخص کی تھی جس کے سامنے مجھے پیش کرنا ضروری تھا اور اصل چور کو تلاش کرنا اب اتنا آسان بھی نہیں تھا چنانچہ مجھے ہی اس چوری کا مجرم قرار دے دیا گیا دکان کا مالک بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکا مقدمہ چلا دھائی سال کی سزا ہو گئی بی بی اور بچے کو بحالت مجبوری ان کے گھر بھیج دیا کہ یہ دھائی سال وہاں گزار لیں ابھی اٹھارہ دن پہلے جیل سے رہا ہوا ہوں جیل میں بڑے انوکھے تجربات حاصل ہوئے ہر طرح کے فنکار وہاں موجود تھے مجھے بہت سے فنون سکھا دیئے گئے استاد دللہ جیب تراشی کے ماہر تھے انہوں نے بلیڑ کا کام سکھایا کچھی شراب بنانے کا پورا فارمولا مجھے دے دیا گیا نقب زنی کے لئے جدید ترین طریقوں سے آشنا کر دیا گیا یہ سب کچھ میں سیکھنا نہیں چاہتا تھا بس دوستوں کی دوستی اور حمدردی نے مجھے یہ سکھا دیا باہر کے دنیا میں آیت و فوزیہ بیچیری سے کیا رابطہ قائم کرتا کیا لے کر جاتا اس کے لئے ایسی صورت میں جو ایک مجرم کے دھائی سالہ سزای آفتہ کی صورت تھی اس دکاندار کے پاس پہنچا جس کے ہاں کام کرتا تھا اس نے ہاتھ جوڑ کر معذرت کی اور کہا کہ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ایک سزای آفتہ مجرم ہوں اس لئے یہاں بات نہیں بن سکے گی نوکری کی تلاش کا ایک طویل تجربہ تھا جانتا تھا کہ اور کچھ نہیں ہو سکے گا چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر کے روزی کمانے کا خیال اب بھی دل سے نہیں نکلا تھا لیکن میں نے اس کے لئے ایک پیرڈ مقرر کر لیا تھا میں نے سوچا تھا کہ اگر اس دوران کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر استادوں کے بتائے ہوئے گر استعمال کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اور میری توقعوں کے مطابق کچھ بھی نہیں ہو سکا فاقہ کشینے نے ڈھال کر دیا کل نہ تجربہ کاریکی بنا پر ایک جے پر ہاتھ ڈالا تو کل سنتیس روپے ہاتھ لگے بہرحال کام چل گیا تھا ایک وقت کا لیکن مشکلات کا پہاڑ سر پر کھڑا ہوا ہے آئیے سوچ کر نکلا تھا کہ کسی بڑے علاقے میں قسمت آزمائی کروں گا تم مل گئے اور تم نے یہ ناٹک رچا ڈالا اجنبی مسکراتے ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا پھر اس نے پرس نکال کر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا گن لو میں نے رقم غلط نہیں بتائی تھی دیکھو مجھے آج کل بہت جلد غصہ آ جاتا ہے مزید ڈراما مت کرو تم یہ رقم مجھے کس سلسلے میں دینا چاہتے ہو میں تم سے جرائم کرانا چاہتا ہوں اجنبی نے جواب دیا اور زاہید اسے گھونے لگا پھر غرہ کر بولا قتل کرانا ہے کسی کو بلکل نہیں ڈاکہ ڈالنا ہے نہیں ملک کے راز چوری کر کے کہیں پہنچانے ہیں بلکل نہیں کسی کو اخواہ کرانا ہے ہرگز نہیں تو پھر تھنڈے ہیں تھنڈے ہیں مائی دھیر ظاہر تھنڈے ہو جاؤ جرائم کی مختلف اقسام ہے میں اصل میں تمہیں اپنا علاقار بنانا چاہتا ہوں سمگلر ہو ہرون بیچتے ہو ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو ان گھٹیا قسم کے جرائم میں شامل ہو پھر آخر کیا جرم کرانا چاہتے ہو مجھ سے میرے دوست بن جاؤ میرے ساتھی بن جاؤ ایک طبیل مہم ہمارے سامنے ہیں دھائی سال تک تم اپنی بیوی اور بچے سے دور رہے ہو ایک دو تین مہینے کا خطرہ اور مول لے لو اگر ایک شہنشاہ کی حیثیت سے ان کے سامنے نہ جاؤ تو میرا نام مرزا نصیر بیگ نہیں اجنبی نے پہلی بار اپنا نام اسے بتایا اور ظاہر اسے دلچسپ نگاہوں سے دیکھنے لگا یہ ڈراما تمہاری فطرت میں رچا ہوا ہے یا میرے سامنے مجھے متاثر کرنے کے لئے ڈراما کر رہے ہوں جب کوئی کسی کے ساتھ کاروباری معاہدہ کرتا ہے تو اور کوئی کسی کو کچھ دینے پر آتا ہے تو دینے والے کا احترام ضروری ہوتا ہے گویا مجھے تمہارا احترام کرنا چاہیے یہ پرس اپنی جیب میں کیوں نہیں رکھ لیتے بس نو سو ساٹھ روپے میں سے دو سو روپے مجھے دے دینا تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے اس کے علاوہ ساٹھ روپے کافی کا بل ادا کر دینا بلکہ اب تو شاید کم رہ گئے ہیں ہم نے وہاں بھی تو بل دیا تھا گن لو دیکھو خدا کے لئے سنجیدہ ہو جاؤ ساہد میں تم سے ایک طویل کام لینا چاہتا ہوں تمہیں تین چار مہینے تک میرا ساتھ دینا پڑے گا اگر تم اس پر آمادگی کا اظہار کر دیتے ہو تو اب تک تو میں تمہیں گھمائے پھرائے ہوں اس کے بعد تم مجھے وہاں لے چلو جہاں بیٹھ کر ہم مستقبل کے بارے میں بات چیت کر سکیں اور تم بلکل سنجیدہ ہو ہاں بلکل سنجیدہ ہوں اور یہ چالیس ہزار روپے نقد تو کیا ان میں سے میں تیس ہزار روپے اپنی بیوی کو بھیج سکتا ہوں تم چالیس ہزار بھیج سکتے ہو تمہارے آئندہ کے اخراجات مکمل طور پر میرے ذمہ ہو گئے میں کوئی ٹٹ پوجیا نہیں ہوں سوچ لو سوچ لیا دیکھو میں واقعہ جرائم کی زندگی میں واپس آ گیا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی ایسا فرات کیا گیا جس سے میری توقعات پوری نہ ہو تو میں شاید قتل و غارتگری پر بھی اتراؤں گا منظور ہے لیکن اگر ایسا کوئی فرات نہ ہوا تو ہمارے ساتھ خلوص دل سے میرا ساتھ دینا ہاتھ میں لاؤگے زاہد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور جواب میں مرزا نصیر بیگ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا پھر مسکرا کر بولا یہ مضبوط ہاتھ یوں سمجھ لو کہ میرے مستقبل کے منصوبوں میں بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے زاہد مجھے سنجیدگی سے تمہاری ضرورت ہے ایک ایسے تعلیم شاکتہ شخص کی جو طاقتور بھی ہو سرکش بھی ہو مخلص بھی ہو یہ تینوں چیزیں بظاہر تمہارے اندر نظر آ رہی ہیں میرا تمہارا ساتھ ایسا رہے گا تو تم بھی زندگی پر یاد رکھو گے اور جہاں تک میں نے یہ کتنی دولت کے بارے میں کہا ہے تم یقین کرو اگر واقعی ہم لوگ تم سے کام لے گئے تو یہ دولت ہمارے قدموں میں ڈھیر ہوگی ساہد تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں تمہیں کیا دوں گا سنو فیلحال اگر تم مجھے یہ رقم دے رہے ہو اور یہ میں اپنے بیوی اور بچے تک پہنچا دیتا ہوں تو سمجھ لو میں تمہارے ہاتھوں بھگ گیا اس کے بعد میری لئے ہر فیصلت تم کرو گے اٹھو بل ادا کر دو کافی کا بل ادا کیا گیا اور اس کے بعد زاہد مرزا نصیر بیگ کو لے کر اپنے اس رہائش کا پہنچ گیا جہاں وہ ایک ایک گندے مکان میں تھی اور جس کا کرایا اس نے ڈھائی سال سے ادا نہیں کیا تھا وہ مسکراتی نگاہوں سے مرزا نصیر بیگ کو دیکھتا ہوا بولا یہ ہے کاشانہ زاہد مرزا نصیر بیگ نے مو ٹڑا کیا اور اتمنان سے اس چار بھائی پر بیٹھ گیا جس پر گندی اور میلی سی چادر بچھی ہوئی تھی پھر اس نے کہا جب دوستیاں ہوتی ہیں تو کاشانے نہیں دیکھے جاتے دل دیکھے جاتے ہیں خوبصورت جملہ ہے پسند آیا زاہد نے سامنے پڑی ایک تپائی گھسیڑ کر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا پھر بولا نہ چائے پیش کر سکوں گا اور نہ کوئی اور چیز کھانا وغیرہ تو ہم لوگ پیٹ بھر کے کھا چکے ہیں ہاں کسی شے کی حاجت نہیں ہے مرزا نصیر بیگ لاپروہی سے بولا تو پھر کام کی بات شروع کریں ہاں جیل سے نکلنے کے بعد تم نے خود کو دوبارہ اس دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لئے آزمایا اور بلاخر اس نتیجے پر پہنچے کے تمہیں راستے بدلنا چاہیے نصیر بیگ نے کہا اور میں نے راستے بدل دیئے زاہد مسکرا کر بولا کیا مطلب جب میں نے ایک اجنبی کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو اقدار میار اور نیک جذبے اس کی جیب میں چھوڑ دیئے ویری گوڈ لیکن جیب تراشی بہت گھٹیا اور معمولی کام ہے پورے کاموں میں سب سے نکلے درجے کا کام لیکن جرم کی دنیا کا پہلی سلی ہے میں تمہیں دولت کے حصول کے ایسے راستے پر لے جانا چاہتا ہوں جو جرم والا راستہ بھی نہیں ہے وہ جس کے اختتام پر تمہاری دنیا ہی بدل جائے گی مجھے اس کے بارے میں بتاؤ زاہر نے کہا اور مرزا نصیر بیگ نے وہ اخبار نکال کر اس کے سامنے کر دیا جس میں اس کا فیچر چھپا ہوا تھا پھر اس مضمون پر انگلی رکھ کر کہا اسے پڑھو زاہر نے شروع سے آخر تک پوری کہانی پڑھی اور سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگا مرزا نصیر بیگ بھی اس کہانی میں موجود ہے یعنی تم ہاں اور یہ کہانی سچی ہے ہاں سچی ہے اور اس کے کردار یہاں موجود ہیں عجیب ہے میں تو ایسی کہانیوں کو صرف اخترا سمجھتا رہا ہوں نوکھی دنیا کے دلچسپ کس سے بیشتر جاہل یہی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بھی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے میں کچھ کچھ سمجھ رہا ہوں اور اب آپ کے الفاظ کی روشنی میں اندازہ بھی لگا رہا ہوں سیدھی بات ہے مجھے ایک ایسی ساتھی کی ضرورت ہے ذہین چلاک پھرتلہ اور معاملہ فہم ساتھی کی اس کے لئے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے تم اس مہم میں میرے دستیں راست رہو گے میرے لئے کام کرو گے ہمیں اپنا ایک گروہ بنانا ہے جس کے لئے میرے ذہن میں کچھ افراد ہیں لیکن یہ لوگ ہمارے مخالفے جن کا تذکرہ میں نے اس فیچر میں کیا ہے ہم ان کے تاقب میں سفر کریں گے اور تم ان کی نگرانی کرو گے جہاں یہ ہمارے وفادات کے آڑے آئیں گے وہاں ہمیں ان سے مقابلہ بھی کرنا ہوگا مجھے اس کا معافظہ کیا ملے گا اتنی دولت کے تمہاری کئی نسلوں کے کام آئے دوگے زاہد بولا میں نہیں دوں گا تم اپنے ہاتھوں سے سمیٹو گے کام بہت دلچسپ ہے لیکن میں انہاری ہوں تمہیں استعمال کرنا میری ذمہ داری ہے مجھے قبول ہے زاہد نے کہا اور نصیر بے کے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی پھر اس نے پرس نکال کر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا یہ رقم تم اپنی بیوی کو بھیجوا دو میں تمہاری واپسی کا انتظار کروں گا اور اس کے بعد تمہیں کام بھی سمجھا دوں گا نہیں مجھے اس کے لئے صرف چند گھنٹے درکار ہوں گے تم اسی وقت مجھے اپنا ساتھی سمجھو تب پھر اٹھو میرے ساتھ چلو اوکے میرے پاس کچھ بہتر کپڑے ہیں اجازت تو تبدیل کرلو ہاں مرزا نصیر بیگ نے کہا کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکل آئے نصیر بیگ نے ایک ٹیکسی روکی اس میں بیٹھ کر ہوتل چل پڑا کچھ دیر کے بعد وہ اپنے ہوتل کے کمرے میں داخل ہو گیا تم یہاں رہتے ہو ہاں تمہارا گھر یہاں نہیں ہے ہاں مگر وہ میری لئے مخدوش ہے تم اس کے بارے میں چھاند بھی نہ کرو صرف کام کی بات سنو سوری میں نے ایسے ہی پوچھ دیا تھا اچھا اب سنو یہ ایک پتہ ہے سرہ دیت اللہ ایک مشہور اور باہیسیت آدمی ہے تمہیں اس کے پیچھے رہنا ہے مجھے اس کے موجودہ حالات کی ریپورٹ چاہیے ظاہر پتے پر غور کرنے لگا مجھے سامین کہانیہ بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ مجھے اس کے پیچھے